بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میمبرز ویلکم ہینا ہائی ٹیک آئی ٹی ایس میں کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میری ایک ریسپی سے متعلق ہے پینکیک بنائیں گے آج ہم پینکیک بہت زبردست اور مزے کی ریسپی ہے بہت مزا تک کھا کے اور یہ کس طرح سے بنتا ہے چلیں میں آج آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اس میں جو چیزیں یوز ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہم آئیس شوگر لیں گے آئیس شوگر اگر نہیں ہے تو وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی وانیلا ایسنس دودھ لیں گے یہاں پر میں نے فل کپ نہیں لیا کوارٹر کپ ہے اور میدہ ہے ایک کپ اور اس کے ساتھ ایک عدد انڈا اس سے ہمارے دو سے تین پین کیک بنیں گے اور اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو پھر آپ آپ نے اس کے مطابق کوانٹریٹی کے مطابق آپ اس میں زیادہ چیزیں ایڈ کر لیں ابھی ہم انڈے کو اچھی طرح سے بیٹ لیں گے اور بہت اچھے طریقے سے بیٹیں گے یہ آپ ویسے بلینڈ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ ہینڈ میڈ کروں گی بلینڈر سے نہیں کروں گی بہت آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بہت جلدی اور ایزی ریڈی ہو جاتا ہے ابھی ہم نے انڈا اچھے طرح سے بیٹ لیا ہے اب اس میں ہم کوٹر کپ ملک ایڈ کر دیں گے اور پھر ان دونوں کو اچھے طرح سے ہم مکس اپ کر لیں گے اچھی طرح سے جب دونوں کو بیٹ کریں گے تو پھر ہم اچھے اس کو اتنا بیٹ کر لیں کہ انڈا اور دودھ بلکل مکس ہو جائیں اب یہ آئس شگر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آئس شگر کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں وزار سے مل رہی یا نہیں لینا چاہ رہے تو بہت آسان طریقہ ہے آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں سمپل آپ نے شگر لے کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور پھر اس کو چھان لینا ہے اچھے طریقے سے تو بہت باریک سی جینی آپ کو مل جائے گے اور وہ آپ کی آئس شگر ہی ہوگی تو اس طرح سے آئس شگر کو بھی مکس کر لی ہے اور میک شور کہ بہت اچھے طریقے سے سارا مکس اپ ہو اور پھر ہم اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے ٹو سپون اور اس میں یہاں پہ اگر آپ چھوٹا سپون یوز کر رہے ہیں تو ٹو کریں گے اگر ٹیبل سپون ہے تو پھر ون ہی کافی ہے اب ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جینی وغیرہ بلکل بھی نہ رہے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس میں میدہ ایڈ کر لیں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ میدہ ہم نے اس طرح سے بلکل ویل مکس کرنا ہے کہ لمس نہ رہے یعنی گھٹلیاں بلکل اس میں نہ رہے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا مکس کرنے میں کیونکہ بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اگر کوئی گھٹلی رہ گئی تو وہ پھر ذائقہ بہت خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بہت یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جی یہ دیکھیں کتنا اچھا سموتھلی ریڈی ہے اب اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے آئل جہاں پہ ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا سموتھ ریڈی ہوا ہے مکسٹر اس کا کہیں پہ کوئی لمس نہیں ہے اور بہت زبردست ہمارا یہ مکسٹر تیار ہو گیا ہے آئل بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ آگے پینکیک بناتے ہوئے جب ہم اس کو فرائی پین میں ڈالیں گے تو وہاں ہم نے آئل ایڈ نہیں کرنا جی اب ہم یہ فرائی پینیں اس کو جسٹ گرم کیے اس میں آئل وغیرہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ آلریڈی پینکیک بناتے ہوئے اس مکسٹر میں ہم آئل ایڈ کر چکے ہیں اور ہم نے فرائی پین میں آئل ایڈ نہیں کرنا اس طرح سے چمچ کے ساتھ ہم اس کو ڈال دے جائیں گے اور بس نانسٹر کا پینکیک ہونا چاہیے سوری فرائی پین ہونا چاہیے اگر عام آپ لیں گے تو شاید اس میں وہ صحیح طرح سے نہ بن سکے نانسٹر کا ہونا لازمی ہے اس طرح سے ہم اس کو ہلا لیں گے تاکہ بلکل ایک جیسا یہ پینکیک اس کا مکسٹر ہو جائے اور اس کے بننے کی تھوڑا سا جب یہ ریڈی ہونے لگتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے چھوٹے چھوٹے سے بابلز آ جائیں گے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے والا جو پورشن ہے وہ ریڈی ہے تو تب ہم اس کو ٹرن کریں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بابلز آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے دیکھیں آئل بالکل نہیں ڈالا تھا اور پھر بھی ایزیلی سائیڈ بھی چینج ہو گئی اور پرفیکٹ کلر آیا ہے جی اب ہم ہمارے پینکیک ریڈن ہیں اب ہم اس میں سیرپ ایڈ کریں گے پینکیک سیرپ ہے یہ جو کہ سپیشل پینکیک کی نام سے ہی ملتا ہے اس کو ہم پینکیک سیرپ ہی کہتے ہیں یہ سپیشلی اسی کا ہوتا ہے اور بٹر کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے ہمارا پینکیک ریڈی ہے شکل بہت اچھی ہے بہت مزک ہے اور کھانے میں بھی بہت مزک ہے آپ اپنے گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیس مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ ریسپی کیسی لگ گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولنا کومنٹ سے ہی مجھے پتہ جلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہستے رہیں مسکراتے رہیں شکریہ